اسلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر ٹیچر سنہ کاشیف آئیے اسلامیات کا آج ہم سبق نمبر دو پڑھیں گے جس کا نام ہے ارکان اسلام یعنی اسلام کے ارکان اور ان میں ایک رکن ہے زکاة جس کا مختصر تعرف پڑھیں گے لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے صرف پڑھنا ہے ارکان اسلام کے بارے میں کہ اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آئیے اس کے پڑھائی شروع کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے یہ ایک سچا دین ہے اسلام دنیا اور آخرت میں بھلائی یعنی کامیابی حاصل کرنے اور کامیاب زندگی گزارنے کی ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے یعنی سیدھا راستہ دکھاتا ہے ارکان رکن کی جمع ہے ارکان واحد ہے اور ارکان اس کی جمع ہے جس کا معنی یعنی رکن کا یا ارکان کا معنی کیا ہے ستون پلر یا کسی چیز کا لازمی حصہ جس طرح ایک امارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی یعنی پلرز لازمی ہوتے ہیں آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں آپ کسی بڑی بلڈنگ میں دیکھ لیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بہت بڑے بڑے پلرز لگے ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں وہ ستون وہ امارت کو کھڑا کرنے کے لیے چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح اسلام کی جو امارت ہے ہمارے دین اسلام کی ایک امارت ہے وہ بھی ایک خاص ستونوں پر قائم ہے اس کو بھی سپورٹ کون کرتا ہے پلرز وہ کون سے ہیں جو اسلام کو ٹھیک ہے جو اسلام کی امارت میں اہمیت رکھتے ہیں یہ ستون دراصل وہ اہم عبادات ہیں جن کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ کون کون سی ہیں وہ ہم پڑتے ہیں یہ وہ اہم عبادات ہیں یہ ستون کہلاتے ہیں رکن کہلاتے ہیں اسلام کے ٹھیک ہے ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں کون کون سے توحید اور رسالت کی گواہی دینا یعنی سب سے پہلے ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے یعنی توحید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو یہ رسالت کی گواہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا اس کے بعد ہم سب سے پہلے مسلمان ہو کے ہمارا کیا کام ہے نماز قائم کرنا اہمی بات آتا ہے نا تو یہ اسلام کی اسلام کا رکن ہے اور ستون ہے اس کے بعد ہے زکاة ادا کرنا ٹھیک ہے آپ سب کو پتا ہوگا آپ کے پیرنٹس جو ہیں بڑے جو ہیں گھر کے وہ زکاة دیتے ہیں آپ نے رمضان میں اکثر سنتے ہوں گے کہ زکاة دینی ہے ٹھیک ہے ہم پورے سال میں بھی زکاة دے سکتے ہیں اور رمضان میں ہم اس لیے زکاة دیتے ہیں کہ اس مہینے میں اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ بھی اہم عبادت ہے نا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور نمبر پانچ پہ ہے حج ادا کرنا یہ پانچ اہم بنیادی ارکان ہیں عبادت ہیں جو اسلام کی امارت کو مضبوط کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اسلام کی امارت ان ستونوں کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی آپ نے اچھی طرح اس کی پڑھائی کرنی ہے یہاں پہ آج کی ڈیٹ لگائیں آج ہم نے صرف اسی کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے اس کا ارکان اسلام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اس کے بعد آئیے اس کا سوال نمبر ایک دیکھتے ہیں اپنے نوٹس اوپن کریں اس میں دیکھیں سوال نمبر ایک ارکان اسلام سے کیا مراد ہے اسلام کی وہ اہم عبادات جن کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ان عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے یہ سوال یاد کر کے آپ نے اپنی کوپیز پر لکھنا ہے اللہ حافظ